اس کہانی کی شروعات میں ہم ایک لڑکی کیرل دکھائے جاتی ہے جو ایک ڈاکٹر تھی اور فیلحال وہ اسپیٹل کے ایک سٹور میں بیند ہے چاروں طرف سامان اور دوائیاں بکری پڑی ہیں اور یہاں وہ ایسی دوائی کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے جس سے اسے نین نہ آئے کیونکہ اگر وہ سو گئی تو بہت برا ہوگا باہر سے وہ ساری لوگ دروازے کو پیٹ رہے ہیں کیونکہ وہ اندر آنا چاہتے ہیں لیکن کیرل نے دروازے کو بیند کیا ہوا تھا اب یہاں چل کیا رہا تھا یہ سب جاننے کے لیے ہم چلے جاتے ہیں کچھ دن پہلے کے ٹائم میں مطلب کہانی اب آ جاتی ہے گزرے ہوئے وقت میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی پرانا ہوائی جہاز زمین پر آتے آتے ہی تباہ ہو جاتا ہے جس کی کئی ٹکڑے شہر کی الگل حصوں میں جا کے گرتے ہیں اب جہاں اس جہاز کا بڑا حصہ گرہ تھا وہاں چانبین کرنے کے لیے بہت سارے سائنٹسٹ ایفاسی سوٹ پہن کر آ جاتے ہیں اور پوری جگہ پر ناکہ بندی لگا دی جاتی ہے مطلب کہ کوئی بھی عام انسان کو وہاں پر آنے کی اجازت نہیں دی جب سائنٹسٹ جہاز کے اس حصے کو چیک کرتے ہیں تو انہیں اس پر چھوٹا سا ایلین کریچر دیکھتا ہے جو ہر طرح کی ماحول میں زندہ رہ سکتا ہے مطلب کم اور زیادہ دونوں ٹمپریچر میں ہی اب جو ان سب چیزوں کی چانبین کر رہا تھا یعنی یہاں کا ڈریکٹر وہ آتا ہے اور جب وہ باہر ہوتا ہے تو ایک بچی اس کے پاس آتی ہے جو اسی جہاز کا چھوٹا سا ٹکڑا اسے پکڑاتی ہے اب اس ٹکڑے پر بھی وہ چھوٹے چھوٹے ایلین کریچرز موجود تھے اور جیسے ہی یہ اس ٹکڑے کو پکڑتا ہے تو اس کے ہاتھ پر وہ کاٹ لیتے ہیں جس سے اس کے ہاتھ سے کھو نکلنے لگتا ہے پھر جب وہ گھر جاتا ہے تو آدھی رات کو ہم اس کا بہت برا حال دیکھتے ہیں اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اور چیرا تو ایک دم بھائنک دیکھ رہا تھا مگر اگلی صبح جب وہ جاکتا ہے تو بلکل ٹھیک تھا جیسے اسے کچھ بھی نہ ہوا ہو وہ فوراں اپنی وائف جسے وہ چھوٹ چکا ہے اسے کال کرتا ہے یعنی کیرل کو جسے ہم شروعات میں دیکھی چکے ہیں وہ کیرل سے کہتا ہے میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں وہ کہتی ہے تم اسے نہیں مل سکتے اب ہم الگ ہو چکے ہیں وہ جواب دیتا ہے وہ میرا بیٹا ہے میں اسے مل سکتا ہوں میرا حق ہے مگر کیرل اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے فون کار دیتی ہے اس کی بات وہ اپنے ایک دوست جس کا نام بین ہے اس سے ملتی ہے وہ بھی ڈاکٹر ہوتا ہے وہ بین کو بتاتی ہے کہ میرا ہزبن میرے بیٹے سے ملنا چاہتا ہے مگر میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا ان سے ملے تب بین کیرل کو سمجھاتا ہے کہ وہ اس کی ڈیڈ ہیں ان کا حق ہے تم نہیں روک سکتی اسی لئے وہ اگلے ہی دن اپنے بیٹے کو اپنے ہزبن کے گھر چھوڑنے چاہتی ہے مگر یہاں ان کا بیٹا اپنے ڈیڈ کو دے کر کافی حیران ہوتا ہے کیونکہ اس کے ڈیڈ اب اسے بغیر کسی ایکسپریشنز انی تاثرات کی بات کر رہے تھے مطلب ان کے چھرے کو دے کر ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی انسان ہے جیسے انسان بات کرتے ہیں مسکراتے ہیں ہستے ہیں دکھی ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں ایسی کوئی بھی چیز ان کے چھرے پر نظر نہیں آ رہی تھی بلکل ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی روبورٹ ہو پھر ہم کیرل کو دیکھتے ہیں جو گھر میں بلکل اکیلی تھی تب ہی اس کی دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے وہ ہلکا سا دروازہ کھولتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دروازے پر اب بھی چیل لگی ہوئی ہے باہر ایک آدمی ہوتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ میں گورنمنٹ کا آفیسر ہوں مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے اب کیرل کو عجیب لگتا ہے اسی لئے وہ کہتی ہے آپ انتظار کیجئے میں دو منٹ میں آئی اور جب وہ اندر جا رہی ہوتی ہے تو وہ آدمی چین کھول کر اندر آنے کی کوشش کرتا ہے تب اسے ایسا کرتا ہوا کیرل دیکھ لیتی ہے اور فوراں واپس آ کر دروازے کو برن کر لیتی ہے اب دروازے کے شیشی سے وہ آدمی کیرل کو گھور گھور کر دیکھنے لگتا ہے اس کے چہرے پر بھی کوئی ایکسپریشن نہیں ہوتا اور آج ہی کیرل نے اس آدمی جیسے بہت سارے ایسی لوگ دیکھی ہوتی ہیں جن کے چہرے پر بھی کوئی ایکسپریشن نہیں تھا اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہاں پر ہو کیا رہا ہے مگر اس کی پریشانی تب بڑھ جاتی ہے جب وہ اگلی صبح آفیس جا رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے راستے میں اس طرح کے ہی بہت سارے لوگوں کو دیکھتی ہے جو آپ اس میں بات نہیں کر رہے ہوتے اور بہت بند کر کھڑے ہوتے ہیں وہ لگاتار ایک ہی درف دیکھ رہے تھے اور سیدھا سیدھا چل رہے تھے مطلب ایکسپریشن ان کے چہروں پر بھی نہیں تھے یہ نہ خوش تھے نہ دکھی تھے نہ کسی بات کی فکر سے یہ پریشان تھے اور نہ ہی رو رہے تھے آفیس جانے کے بعد وہ انٹرنیٹ پر اس بارے میں سرچ کرتی ہے جہاں تقریباً دو لاکھ لوگوں نے اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی تھیں کہ جو ہمارے اپنے ہیں وہ پہلے جیسے نہیں رہے ان کا سلوک اور سب کچھ بلکل بدل چکا ہے ان سب چیزوں سے پریشان ہو کر وہ اپنے دوست بین سے ملنے چاہتی ہے جہاں ایک دوسرے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں جو انہیں بتاتے ہیں کہ جو ہوای جہاز زمین پر تباہ ہوا تھا اس پر بہت سارے ایلین کریچرز دیکھے گئے تھے اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے کیونکہ وہ ایلین کریچرز انسانوں کے جسم میں گھس کر پہلے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کرتے ہیں اور بعد میں پورے جسم کو اپنے حساب سے چلاتے ہیں اور جو بھی ان ایلین کریچرز کا شکار ہوتا ہے وہ ایسا ہی بے حس بن جاتا ہے مطلب نہ اس کے اندر کوئی جذبات ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی تاثرات یہ ساری باتیں جاننے کے بعد کیرل پریشان ہو جاتی ہے اسی لئے وہ فوراں اپنے بیٹے کو لینے کے لیے اپنے حس بن کے گھر جاتی ہے جہاں اس کے حس بن کے گھر میں اور بھی لوگ تھے وہ کیرل کو بتاتا ہے کہ ہمارا بیٹا اپنے دوست کے گھر گیا ہے اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے اسی لئے کیرل اس کے کمرے میں جا کر اس کا سمان باننے لگتی ہے لیکن جب وہ نیچے آتی ہے تو دروازہ بند ہوتا ہے اور اس کے حس بن کے گھر جتنے بھی لوگ تھے وہ سب اسی چاروں طرف سے گھیڑ لیتی ہیں یہ دیکھ کر وہ اپنے حس بن سے پوچھتی ہے یہ سب کیا ہے جس پر اس کا حس بن کہتا ہے جب تم سو جاؤگی تو جاگنے کی بعد تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا بس تمہیں کام کرو ہمارا ساتھ دو باقی تم جیسی ہو ویسی رہو گی تمہارا دل دماغ جذبات آسورات جیسے ہیں ویسی رہیں گی ہماری طرح بدلیں گے نہیں یہ سب جاننے کی بات کیرل سمجھ جاتی ہے کہ اس کا حس بن بھی اب ان ایلین کیریچرز کا شکار ہو گیا ہے وہ کافی گھبرا جاتی ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کا حس بن اسے پکڑ لیتا ہے اور اس کے مو پر ہرے رنگی الٹی کر دیتا ہے مگر کیرل اپنا مو ساف کر کے جیسی کیسے یہاں سے نکلتی ہے اور اپنی گاڑی لے کر یہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن تھوڑا آگے جانے پر وہ دیکھتی ہے کی سامنے ایک ٹرک ہے جس کے پاس کچھ لوگ کھڑے ہیں اور یہ بھی کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ ان ایلین کیریچرز کا شکار بن چکے ہیں یہ دیکھ کیرل گھبرا جاتے ہوئے اپنے گاڑی پیچھے کی طرف لینے لگتی ہے لیکن پیچھے بھی ایک گاڑی تھی جس کی گاڑی میں آکے لگتی ہے اور اب کیرل گاڑی کے ذریعے تو یہاں سے نہیں نکل سکتی تھی اسی لئے وہ فوراں اتر کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے جہاں وہ سارے لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگتی ہیں تو وہ بھاگ کر ایک ٹرین میں چڑھ جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی کے چرے پر بھی کوئی بھی انسانوں والے تاثرات نہیں ہیں مطلب وہ سب بھی ایلین کیریچرز کا شکار ہیں کیرل کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں تبھی اس کی بیٹے کی ویڈیو کول آتی ہے جو اسے بتاتا ہے کہ ڈیڈ مجھے کہیں لے آئے ہیں مجھے نہیں پتا میں کہاں ہوں لیکن مجھے وہ ڈیڈ لگ رہا ہے یہ جان کر وہ پریشان ہو جاتی ہے اور بس رونے ہی والی تھی کہ تبھی اس کے سامنے بٹھا لڑکا کہتا ہے کہ بلکل شانت ہو جاؤ پریشان مت ہو اور رونا تو بلکل بھی مت یعنی کوئی بھی جذبات تمہیں نہیں دکھانے ورنہ وہ تمہیں پہچان لیں گے اور تم پر حملہ کر کے اپنی جیسا ہی بنا لیں گے جس کی بات کیرل بھی ایک دم شانت بلکل ان کی طرح ہی روبرٹ جیسا بن کر بیٹھ جاتی ہے مگر تبھی ہاں کچھ اور لوگ بھی آتے ہیں جو ان ایلین کیریچرز کا شکار تھے اور وہ ایک کے بعد ایک انسان کو اپنی جیسا بنا رہے تھے ایک عورت جیسے ان کو دیکھتی ہے تو اسے گصہ آ جاتا ہے اور وہ انہیں دھکا دے کر ان پر چلانی لگتی ہے جس وجہ سے وہاں چاروں طرف بھکٹڑ مچ جاتی ہے جس کی بعد وہاں موجود سبھی لوگ ٹرین کی پیچھے والے حصے میں چلے جاتے ہیں مگر ایلین کیریچرز کا شکار لوگ ان پر حملہ کر کے انہیں بھی اپنے جیسا بنا لیتے ہیں بچتی ہے تو صرف کیرل جو کسی طرح یہاں سے نکل کر بھاگ جاتی ہے اور جب وہ سٹیشن سے نکل رہی ہوتی ہے تو اپنی آس پاس بھی وہ ان عجیب لوگوں کو دیکھتی ہے تو وہ بھی ان کی طرح ہی بن کر چلنے لگتی ہے بلکل کسی روگوٹ کی طرح یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ جس بھی انسان کے اندر کوئی بھی جذبات ایسا ساتھ ہیں مطلب اگر کوئی ہنس رہا ہے رو رہا ہے پریشان ہے تو پولیس اس انسان کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جا رہی ہے کیونکہ اب پولیس بھی ان ایلین کریچرز کا شکار ہو گئی ہے اب یہاں کیرل کو پسینہ آنے لگتا ہے جہاں تب ہی ایک پولیس والا اس کی پاس آ کر اسے کہتا ہے کہ تمہارے ماتھی پر پسینہ آیا ہوا ہے وہ تمہیں پہچان لیں گے اسی لیے تمہیں یہاں سے جانا ہوگا کیونکہ یہ پولیس والا بھی دراصل ابھی تک نارمل تھا ایلین کریچرز کا شکار نہیں تھا بس یہ صرف اس طرح سے کر کے دکھا رہا تھا کہ میں بھی ان ایلین کریچرز سے انفیکٹڈ ہوں یعنی ان کا شکار ہوں اس کے بعد وہ واپس اپنے گھر آ جاتی ہے اور اپنے بیٹے کو آوازی لگانے لگتی ہے مگر وہ وہاں پر نہیں ہوتا اس کے بعد وہ بین کے ساتھ اسے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے جہاں وہ انہیں بتاتا ہے کہ یہ دراصل ایک طرح کا وائرس ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان میں چلا جاتا ہے اگر کسی انسان کے جسم میں یہ وائرس چلا گیا اور وہ سو گیا تو یہ وائرس انسان کے دماغ کو کنٹرول کر کے پورے جسم میں پھیل جائے گا جس سے وہ انسان اس کا شکار ہو جائے گا یعنی یہ وائرس انسان کے جسم میں جا کر تب تک اپنا کام نہیں کرتا جب تک کہ انسان سو نہ جائے اب یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے پر نظر رکھیں گے تاکہ ان میں سے کوئی بھی نہ سوئے آگے وہ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ یہاں سے اسی کلومیٹر دور ایک لیب ہے اگر ہم وہاں پہنچ جائیں تو ہمارا علاج ہو سکتا ہے لیکن کیرل منع کر دیتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی اب بھی ان کی بات چل ہی رہی تھی مگر یہاں کچھ ایسی لوگ آ جاتے ہیں جو اس وائرس کا شکار ہیں اور وہ پورے گھر کی تلاشی لینے لگتی ہیں یہ چاروں چپکے سے وہاں سے نکل جاتے ہیں باہر یہ بلکل ان لوگوں کی طرح ہی کھڑے ہو جاتے ہیں تب ہی کیرل دیکھتی ہے ایک عورت کو پولیس پکڑ کر لے جا رہی ہے جو چلہ رہی تھی یہ کیرل کی ہی مریض تھی اور بار بار یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں سو گئی تھی مجھے کچھ پھی یاد نہیں یہ سن کر کیرل کی دماغ میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ سو گئی تھی تو یہ اس وائرس کا شکار کیوں نہیں ہوئی اس کے بعد وہ ڈاکٹرز جو کیرل کی ساتھ تھی وہ لیب کی طرف نکل جاتے ہیں جبکہ کیرل اپنے دوست بین کے ساتھ اپنے بیٹے کو ڈھوڑنے کے لیے نکل جاتی ہے اب کیرل بین کو بھی وہی بات بتاتی ہے جو اس کی دماغ میں چل رہی تھی کہ وہ میری مریض ہے اگر وہ سو گئی تھی تو ابھی تک وہ ٹھیک کیسے ہے وہ اس وائرس کا شکار کیوں نہیں ہوئی جس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ اس عورت کی میڈیکل رپورٹ کو چیک کریں گے اور پھر جب بین اس کی میڈیکل رپورٹ کو دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کو دماغ کی ایک بیماری ہے جو چکن پوکس کی بعد ہوتی ہے یہ بیماری اس انسان کی دماغ کے ایک چھوٹے سے حصے پر اثر ڈالتی ہے یہی وجہ ہے کہ سونے کے بعد بھی وہ اس وائرس کا شکار نہیں ہوئی مگر یہ بیماری ہر انسان میں نہیں ہوتی صرف انہی لوگوں میں ہوتی ہے جنہیں کبھی چکن پوکس ہوا ہو جو ایک جلد کی بیماری ہے تب یہ سن کر کیرل کہتی ہے میری بیٹے کو بھی چکن پوکس ہوا تھا اور جب بعد میں ہم نے اس کے ٹیسٹ کروائے تو اسے بھی بیماری ہوئی تھی اس کا مطلب کی میرا بیٹا بھی اس وائرس کا شکار نہیں ہو سکتا وہ پوری طرح محفوظ ہے اس وائرس سے اسی لئے تو وہ بار بار مجھے کال کر رہا ہے کیونکہ وہ ٹھیک چھو ہے اب بین اپنے اسی ڈاکٹر کو کال کرتا ہے جو لیب کی طرف گیا تھا اور وہ لیب میں پہنچ بھی گیا تھا بین اسے بتاتا ہے کہ جس عورت کو ہم نے دیکھا تھا جو چلا رہی تھی سونے کے بعد بھی وہ اس وائرس کا شکار نہیں ہوئی کیونکہ اسے بھی وہ دیماغی بیماری ہے جس ان فوراں ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہاں ہاں میں سمجھ گیا تم کیا کہنا چاہتے ہو یہی نہ کہ ہم اس وائرس کا توڑ یعنی انٹی وائرس بنائیں مگر اس کے لیے ہمیں اس عورت کا خون اور ڈی این اے جائے کیا وہ اس وقت زندہ ہے بین کہتا ہے ہمیں اس عورت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کیرل کی بیٹے کو بھی وہ دیماغی بیماری ہے اور اگر ہم اس بچے کو لے آئیں تو انٹی وائرس انہی ویکسین بن سکتی ہے تب ہی کیرل کی پاس اس کے بیٹے کا میسیج آتا ہے جو بتاتا ہے کہ ڈیڈ مجھے دادی کے گھر لے آئے ہیں تو اب کیرل کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا بیٹا کہاں ہے جس بارے میں وہ بین کو بھی بتاتی ہے مگر باہر انفیکٹڈ لوگ ہیں یہاں سے نکلنا آسان نہیں ہے تب ہی یہاں کیرل کو یاد آتا ہے وہ بین کو بتاتی ہے کہ میں بھی اس وائرس کا شکار ہوں کیونکہ میرے ہزبن نے مجھ پر الٹی کر دی تھی اور مجھے ڈر ہے کہیں میں سو نہ جاؤں کیونکہ اگر میں سو گئی تو وائرس میرے دماغ پر ہاوی ہو جائے گا اس کے بعد بین پولیس کی کپڑے پہن کر گاڑی کے ذریعے کیرل کو ایک جگہ پر چھوڑ دیتا ہے پولیس کا دھیان بھٹکانے کیلئے وہ گاڑی تیس چلاتا ہے تاکہ سب اس کے پیچھے آ جائیں اور کیرل یہاں سے نکل جائیں اب کیرل بھی انفیکٹڈ لوگوں کی طرح ہی چل کر ایک ٹرین میں چٹ جاتی ہے جہاں بیٹے سارے مسافر اس وائرس کا شکار تھے ایک دم شان بیٹے تھے وہ سیدھا ایک واش روم میں چلی جاتی ہے اور جب وہ باہر آتی ہے تو وہاں اس کی بیٹے کا دوست تھا وہ بتاتا ہے کہ اب میری فیملی نہیں رہی اس کے بعد کیرل اسے لے کر ٹرین سے اتر جاتی ہے تب سامنے اس کا ہزبن کھڑا تھا جو اسے لے کر اپنی موم کی گھر آ جاتا ہے مگر یہاں اس کا بیٹا نہیں ہوتا اس کی ہزبن کی موم بھی انفیکٹڈ تھی وہ سب کھانا کھا رہی تھی مگر کوئی بھی یہ پہچان نہیں پاتا کہ کیرل انفیکٹڈ نہیں ہے کیونکہ وہ سب کچھ بلکل ان کی طرح ہی کر رہی تھی اسی دوران کیرل کی پاس اس کی بیٹے کی کال آتی ہے جسی وہ بہت سنبھل کر بات کرتی ہے تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو جائے یہاں باتوں ہی باتوں میں اسی پتہ جل ہی جاتا ہے کہ آخر اس کا بیٹا کہاں ہے بہت جل وہ اپنے بیٹے کے پاس پہنچ جاتی ہے دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں جس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے نکل جاتی ہے مگر اس کا ہزبن اور اس کے آدمی انہیں جاتا ہوا دیکھ لیتے ہیں اسی لئے ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں تب کیرل اور اس کا بیٹا بھاگ کر ایک بیسمنٹ میں آ جاتے ہیں جہاں ان کے پیچھے پیچھے کیرل کا ہزبن بھی آ چکا تھا جو انہیں دیکھ لیتا ہے وہ اپنے ہی بیٹے کو پکڑ کر اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اب اس کی اندر کوئی بھی جذبات نہیں تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے مارتا کیرل ایک روٹ سے حملہ کر کے اسے جان سمار ڈالتی ہے جس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو لے کر ایک ہسپیٹل کے سٹور میں آ جاتی ہے جہاں بہت ساری دوائیاں تھیں پھر وہ ایک دوائے کو انجیکشن میں بھر کر اپنے بیٹے کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میں سو جاؤں تو اسے میرے دل میں لگا دینا پھر کیرل کے پاس بین کی کال آتی ہے یہ اسے بتاتی ہے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ ہے اور ہم ایک ہسپیٹل کے سٹور میں ہیں بین کہتا ہے ٹھیک ہے بہت جل میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گا اب کیرل کو بہت نیند آ رہی تھی مگر وہ نہیں سو سکتی تھی کیونکہ سونے کے بعد جب وہ جاگے گی تو وہ بھی انفیکٹیڈ ہو گئی ہوگی لیکن کیونکہ اس کا بیٹا تھک چکا تھا اسی لیے وہ سو جاتا ہے جس کے بعد وہ یہاں نین نہ آنے کی دوائے ڈھوڑنا شروع کر دیتی ہے اور یہ وہی سین ہے جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی باہر سے انفیکٹیڈ لوگ دروازے کو پیٹ رہی ہوتے ہیں اندر آنے کیلئے مگر وہ دروازہ نہیں کھولتی وہ کافی گھنٹوں سے نہیں سوئی ہوتی اسی لیے اب اسی نیند آ جاتی ہے اس کا بیٹا جب یہ دیکھتا ہے کہ میری موم سو گئی ہے تو وہ اس انجیکشن کو کیرل کی دل میں لگا دیتا ہے جسے وہ فوراں جاگ جاتی ہے یعنی کہ وہ پوری طرح سے نہیں سوئی تھی تب یہاں پر بین بھی آ جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور اس کی گلے سے لگ جاتی ہے مگر بہت جلد اسے احساس ہو جاتا ہے کہ بین بھی اب اس وائرس کا شکار ہو چکا ہے تب وہ جلدی سے اس پر گن تان دیتی ہے بین کہتا ہے ایک دن تم نے ہی مجھ سے کہا تھا کہ پوری دنیا میں سکون ہونا چاہیے کوئی لڑائی نہیں ہونی چاہیے لو دیکھ لو اس وائرس کی وجہ سے ایسا ہو بھی گیا ہر طرف سکون ہو گیا ہے وائرس کا شکار لوگ آپس میں نہیں لڑتے کیونکہ ان کے اندر کوئی جذبات کوئی احساس ہے ہی نہیں تب ہی تو ہر طرف سکون کا ماحول ہے اب دنیا سے ہر طرح کی برائی ختم ہو جائے گی یہ کہنے کے بعد وہ دروازہ کھول دیتا ہے تاکہ وہ انفیکٹڈ لوگ اندر آ جائیں تب کیرل روتے ہوئے پوچھتی ہے میں تو وائرس کا شکار ہو جاؤں گے مگر میری بیٹے جیسے لوگوں کا کیا ہوگا بین کہتا ہے جو اس وائرس کا شکار نہیں ہو سکتے ہمارے اس دنیا میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے جس کے بعد وہ سارے لوگ اس کی بیٹے کو مارنے کیلئے آگے بڑھتے ہیں تب کیرل ان پر گولیاں چلا کر سبی کو مار ڈالتی ہے ساتھی وہ بین کو بھی گولی مار کر اسے زخمی کر کے اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے نکل جاتی ہے اور گاڑی میں بیٹھ کر وہ یہاں سے بھاگ جاتی ہے مگر اب بہت ساری گاڑیاں اس کی پیچھے لگ جاتی ہے کیونکہ سبی اسے مارنا چاہتے ہیں تب یہ گاڑی اچانک سی آ کر اس کی گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے وہ فوراں ہی بے ہوش ہو گئی تھی جس کے بعد وائرس کا شکار لوگ چاروں طرف سے ان کی گاڑی کو گھر لیتے ہیں مگر اس سے پہلے وہ گاڑی کا شیشہ توڑتے اسے ہوش آ جاتی ہے اور ایک بار پھر وہ گاڑی چلانے لگتی ہے تب ہی اسے ڈاکٹر کی کال آتی ہے جو لیب میں تھا وہ کیرل سے کہتا ہے ویکسن بنانے کیلئے ہمیں تمہارے بیٹے کی ضرورت ہے تم کہاں پر ہو تو وہ اسے بتا دیتی ہے کہ میں کہاں ہوں جس کے کچھ وقت کے بعد ہلیکوپٹر کے ذریعے وہ بھی یہاں آ جاتا ہے اور کیرل کو بلڈنگ کے چھت پر آنے کا کہتا ہے تب کیرل لیفٹ کے ذریعے اپنے بیٹے کو لے کر چھت کی طرف جانے لگتی ہے لیکن ابھی بھی بہت سارے انفیکٹیڈ لوگ اس کا پیچھے کر رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے تیسے وہ چھت تک پہنچ جاتی ہے تب ڈاکٹر ہلیکوپٹر میں اسے لے کر یہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد وہ سب کیرل کی بیٹے کو لے کر لیب میں آتی ہیں اس کی ڈی ای نے اور کھون کی مدد سے اس وائرس کا توڑ انہی ویکسین بنا لی جاتی ہے جس کے بعد ایک ایک کر کے سب ہی انفیکٹیڈ لوگوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا جاتا ہے کچھ وقت کے بعد تقریباً سب ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں جنہیں کچھ بھی یاد نہیں ہوتا کہ جب وہ انفیکٹیڈ ہوئے تھے تب انہوں نے کیا کیا تھا مطلب پرانی کوئی بھی چیز انہیں یاد نہیں تھی ان میں سے ایک بین بھی تھا جس نے کیرل سے شادی کر لی تھی یہی کیرل کی بیٹے کا دوست بھی تھا جو کہ ان کے ساتھ ہی رہ رہا تھا کیونکہ اس کی فیملی اب مر چکی تھی اس نئے زندگی میں سب ایک ساتھ بہت کچھ تھے اور اسی کے ساتھ یہ فلمیاں پر ختم جاتی ہیں